موسیقی وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الهدات المهدیین سیم بقیت اللہ فی العالمین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا اما بعد فقد قال اللہ سبحانه وتعالی فی محکم الكتاب المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ ورسوله الرؤی بالحق لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقسرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا صدق اللہ العلی العظیم شبہات و جوابات کے پرورام میں اپنے تمام ناظرین اور سامین کی خدمت میں حدیعہ سلام پیش کرتا ہوں اللہ سبحانه وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے مخلصین بندوں میں شمار فرمائے اور ہماری آنکھ بط بخیر فرمائے اور ہمارا ان بندوں میں شمار فرمائے کہ جو شبہات قدور کرنے والے ہیں شکوک قدور کرنے والے ہیں شکوک و شبہات کیا ہوتے ہیں انسان کی زندگی کو حجیرن بنا دیا کرتے ہیں شکوک جب تک انسان کو شک سے نہیں نکالا جاتا ہے شبہات سے نہیں نکالا جاتا ہے اس وقت تک انسان میں وہ تڑپ بہارکیف باقی رہا کرتی ہے آج ایک بہت امپورٹنٹ جو ٹاپک ہے اور جس پہ تھوڑا سا فلسفی نگاہ سے اور وہ جو مادیین ہیں فلسفیین ان کی نگاہ میں اور جو مسلمان اسلامی فلسفر ہیں ان کی نگاہ میں اور اسلام کا جو نکتہ نگاہ ہے اس لحاظ سے آج بات ہوگی بات پھیلائیں گے نہیں بلکہ بات کو ہم قرآنی رکھیں گے اسلامی رکھیں گے معصومین علیہ السلام کے فرامین کے تابع رہ کے بات کریں گے بہت ہی ان مشکل مسائل میں سے ایک جو مشکل مسئلہ ہے اور جس پہ شکوک اور شبہات بھی پیدا کیے جاتے ہیں وہ ہے مسئلہ خواب ڈریم جو ہے نا تو کنسپٹ آف ڈریم اس کی جو ریالٹی ہے خوابوں کی جو حقیقت ہے وہ کیا ہے یہ جو انسان خواب سونے کے کوئی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو خواب نہ دیکھتا ہو ہر ایک انسان کو خواب آتے ہیں سوتا ہے تو خواب آتے ہیں سونا بھی بزاعت خود ایک بہت بڑی اللہ سبحانہ وتعالی کی ان نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت ہے جس کو کہتے ہیں سلیپ سونا نیند نیند جو ہے نا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نیند جس کی ڈسٹرپ ہو جاتی ہے وہ ہمیشہ ہواس باختر آ کرتا ہے پریشان رہا کرتا ہے کنفیوز رہا کرتا ہے اس کی طبیعت اکھڑی اکھڑی رہا کرتی ہے اس میں اس کی طبیعت بجی بجی رہا کرتی ہے جس کی نیند پوری نہیں ہوتی ہے جس سے نیند نہیں آتی ہے نیند اللہ سبحانہ وتعالی کی ان عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نیند ایک منظر ہے موت کا بھی النوم اخل موت جس طرح حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ النوم یعنی نیند کیا ہے یہ موت کا بھائی ہے یہ بھی ایک عظیم اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے نیند انسان جو آنا اورعال ہو جاتا ہے جب انسان ویدار ہوتا ہے وہ قوتیں جو خستہ تھیں نیند کے بعد کیا ہے وہ بہال ہو جاتی ہیں اور انسان خستگی سے تکان سے نکل کر انسان فریش ہو جاتا ہے یہ کیا ہے نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے دنیا میں سب سے بڑی سزائی ہوتی ہے کہ اس کو جگہ کے رکھنا ہے بڑے بڑے جتنے آپ دیکھ رہے ہیں ٹارچر جو کیا جاتا ہے ایک سب سے بڑا ٹارچر یہ ہوتا ہے کہ اس کو جگہ کے رکھو نیند نیند بہت کسی کو اسی وجہ سے ہے کہ نیند کے عالم میں حتیٰ کہ مسئلہ بھی بتا دوں نیند کے عالم میں حتیٰ کہ وہ نماز کا ٹائم ہے آپ کے اوپر کوئی واجب نہیں ہے جب تک وہ خود بیسے تو حرام ہے اس کو جگہنا شریع لحاظ کے ساتھ ایک آدمی سویا ہوا ہے اس کی طرف سے اجازت نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس فرد کو اس مرد کو اس شخص کو جہنا بیدار کریں یہ جائز نہیں ہے اگر وہ اس نے خود کہا ہے کہ ٹھیک ہے مجھے نماز کے لئے اٹھائیں تو وہ ٹھیک ہے نماز لیکن آپ حتیٰ کہ نماز کا ٹائم ہے بھی تب بھی جہنا وہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس کو جگہ ہیں یعنی اس حد تک تاقید ہے یعنی آپ دیکھیں کہ وہ سویا ہوا ہے اس کا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ہے ایک تفہہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں ایک جوان بہار کیف اپنا ماحول ہوتا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن میں آپ شریع لحاظ کے ساتھ جوانا وہ کہہ رہا ہوں اس کو کسی کو جگہ نہیں سکتے سیدھا سوئے ہوا سوئے رہے اس کا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ چلا اچھا سو گیا ہے اور نماز اس کی قضاء ہو گئی ہے ٹھیک ہے خود سونا جو ہے نا کیا ہے اس کے لئے معذوریت ہے اس کو چاہیے کہ فل فور اس کی جو ہے نماز کو قضاء کرے تو یہ ایک الگ مسئلہ ہے میں اس کی طرف نہیں چونکہ آج ہم چوڑی سی جو گفتگو ہے وہ خواب کے مطالق آتی ہے انسان جو بھی انسان سوتا ہے اسے خواب آتے ہیں بعض ہی ہوتے ہیں کہ خواب آتا ہے اور وہ صبح جب جو ہی بیدار ہوئا اور سارا جو ہے نا وائپ آپ سب چیزیں جو ہے نا وہ ختم بالکل جو ہے نا اس کو کچھ یاد نہیں رہتا ہے خواب آتے ہیں بعض کو یاد نہیں رہتا ہے اور بعض وقت کہتا ہے نہیں کہ کوئی خواب شاب سانو کا دن ہی آئے جناب یہ ایسا نہیں ہے تو کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کو خواب نہیں آتے ہیں ہر شخص خواب دیکھتا ہے بعض کو یاد رہتے ہیں اور بعض کو یاد نہیں رہتے ہیں اچھا اس میں یہ ہے کہ یہ جو دیکھتا تو ہر ایک انسان ہے اب اس میں کیا ہو جائے اس کی کوئی کٹیگرائز بھی ہیں کس طرح جو ہے نا ہمیں پتہ چلے کہ یہ خواب ہماری یہ کیسی خواب ہے یہ خواب کیسی ہے سچی خواب ہے یا جھوٹی خواب ہے دیکھیں خوابوں کی تین قسمیں ہیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ خوابوں کی تین قسمیں سب سے پہلی قسم وہ ہے کہ جو انسان جو دن میں کام کرتا ہے اس کی تقریباً رات کو فلم جو ہے نا اس قسم کی چلتی ہے میں یہ کیا ہے وہ کیا ہے گاڑی چلا رہا تھا رات میں بھی وہ گاڑی فرض یہ چلا ہے مصنف پاکستان میں انڈیا میں باقی جو میڈلیس ہیں وہ صاحب جو ہے نا فرض کیا کہ ہمارے میں اپنی راولپنڈے کی مثال دیتا ہوں ہاں جی چلیں جی مصنف فرض کی پھر ودائی جا رہے ہیں یا صدر جا رہے ہیں یا مصنف جو ہے نا وہ راجہ بزار جا رہے ہیں ممکن ہے کہ یہ جو سزوکی والے ہیں سارے دن جو لگاتے رہتے ہیں ہاں جی راجہ بزار راجہ بزار راجہ بزار جو پیر ودائی ممکن ہے رات کو اسی طرح ہی وہ خواب دیکھتے رہے ہیں اس قسم کے خواب یعنی ریپیوٹیشن آف دا ڈے جو کچھ اس نے دن میں کیا ہے رات کے ٹائم مثلا کسی کے ہاں دعوت پہ گئے تو یہی ہے رات کے ٹائم جنر فلم دوبارہ ہے ہاں جی وہاں ادنے آدمی تھے ٹھیک ہے رات کو بھی ٹائم جنرس یہ اس قسم کی یہ خواب جانا وہ ایک تو یہ ہے اس کی کوئی اتنی وہ امپورنس نہیں ہے چونکہ وہی فلم جو دن میں چلی ہے وہی اس کو رات میں جو اینا ریپیٹ ہو گئی ہے اس نے خواب میں دیکھی ہے بعض خواب جو ہے وہ خیال ٹائپ ہوتے ہیں اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے جو مثلا بعض جو نہ جس طرح کہا گیا ہے کہ قرآن میں بھی کہ ازغاس و احلام ایک قسم کے جو ہے بڑے خطرناک قسم کے بڑے پریشان کن انسان جو ہے خواب دیکھتا ہے خواب کیا کرتے ہیں انسان کے ضمیر کو اجاگر کیا کرتے ہیں اس کس اخلاقیات کے کس حصے میں ہے اس وجہ سے جو ہے خواب بہت زیادہ اس امپورٹنٹ لحاظ سے ہے کہ انسان کو اپنی جو اصلی چہرہ ہے نا اس خواب کے ذریعے اس کو پتہ جلتا رہتا ہے خواب چونکہ پیغام لے کر آتے ہیں ایک میسیج جو ہے نا وہ لے کر آتے ہیں یہ خواب کیا کرتے ہیں ایک میسیج لے کر آتے ہیں انسان کو اپنے ضمیر کا انسان کو اپنی دینت کا انسان کو اپنی کارکردیگی کا انسان اپنی جو اس کے اندر دل میں ہے اس کا بھی اظہاری سی خواب کے ذریعے جو ہے نا بعض اوقات ہو جاتا ہے چھپی ہو جو شخصیت ہے انسان کی وہ بھی ظاہر ہوتی ہے اس خواب کے ذریعے انسان کی نیتیں سے خواب کے ذریعے ظاہر ہو جاتی ہیں جن کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی ہے ان کی خوابیں بھی اچھی نہیں ہوتی ہیں جن کی نفسیاتی لحاظ کے ساتھ جن کی سائیکی ٹھیک نہیں ہوتی ہے ہمیشہ شکوک کی اوپر شواہد کی اوپر جن چلے رہتی ہیں ان کی خوابیں بھی ٹھیک نہیں ہوتی ہیں شخصیت کو جا کر کرتی ہے خواب بعض انسان غلط قسم کی نیگٹیف تھوٹ چاہنا انسان کے دن میں لے کر چلتا ہے یا جس کی نیگٹیف تھوٹس ہوتی ہیں اس کے خواب اتنے اچھے نہیں ہوتے لہذا میں اس وجہ سے کہتے ہوں کیونکہ پیوریٹی آف مائنٹ پیوریٹی آف مائنٹ that is very important جتنا انسان اپنے آپ کو خالص کرتا رہتا ہے اسی طرح اس کے خواب بھی جو وہ اچھی صداقت کی بنیاد پہ ہوتے ہیں ہمارے استاد جب ہم درست اخلاق میں جاتے تھے آیت اللہ الرزم آغا مظاہری کے تو فرماتے تھے کہ انسان کو اپنے خوابوں کے اوپر بھی کنٹرول ہونا چاہیے اب مجھے یہ جملہ یاد نہیں آرہا ہے آیت اللہ مظاہری کا ہے یا آیت اللہ جوادی عاملی کا ہے ان کے ہاں سے ہم فلسفہ پڑھا کرتے تھے جو فلسفہ اسفار کی ہے سب سے جو ایڈوانس فلسوفی ہے وہ ہے اور جہاں پہ جو بڑی بڑی یونیورسٹی ہیں جس کو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بہت کوئی بڑے بڑے یہاں پہ بھی پروفیسر ہیں کہ جو اس کتاب کو سمجھتے ہیں کہ جو کہاں جہاں وہ کر رہے ہیں وہ اتنی ہائی لیول کی جو ایڈوانس یہاں پہ جو یونیورسٹیز میں فلسفہ یہ ہے چونکہ میں نے خود دیکھی ہیں اس وجہ سے مجھے علم ہے عرفان کی جو ہمارے ہزہ آئے علمیہ میں پڑھائی جاتی ہے قوم المقدسہ میں وہ یہاں پہ کھلونا ٹائپ ہوتی ہے ہم لوگوں کے لیے یہ جو عرفان ہوتا ہے یا علم عرفان ہے یا علم فلسفہ ہے یہاں پہ میں بھی جب ابتدا میں کیا تو مجھے سمجھ جائی کہ وہ تو بیسک چیزیں ہیں یہاں پہ کوئی اتنی وہ بڑی ہیں وہ جو اسفار ہے اسفار اللہ اکبر وہ میں نہیں سمجھتا ہوں یہاں پہ ان یونیورسٹیز میں یہاں پہ کوئی اتنا بڑا وہ ہوئے پروفیسر کے جو ان کتابوں کو سمجھ سکے یہ مجھے اب یاد نہیں آرہا ہے کہ یہ جملہ اصل میں آیت اللہ العظمہ آغا جوادی عاملی کا ہے یا آیت اللہ العظمہ آغا مظاہری کا ہے بارک دونوں میں سے ایک دونوں ہمارے استاد فرماتے تھے کہ انسان کو اپنے خوابوں کی اوپر بھی کنٹرول ہونا چاہیے جتنے بھی ہیں نا بزرگان ان کے خوابوں کی اوپر بھی ان کا کنٹرول ہوتا ہے وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ عجیب و غریب قسم میری خوابے نہیں دیکھا کرتے ہیں اس طرح بعض دیکھتے ہیں ایس طرح وہ خوابے نہیں چونکہ ان کی سائیکی ان کی اخلاقیات ان کی تینت ان کا رویہ ان کی قرآن فہمی بی بی کا جوار دعا اور مناجات یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ یہ اس چیز کا عامل بنا کر دی ہیں بہت بڑے عالم تھے جنہوں نے خواب میں ایک نیگٹیو جو ہے نا وہ ڈریم دیکھی نیگٹیو it was no good ساری زندگی انہوں نے نماز جماعت کو نہیں پڑھا ہے انہوں نے کہا نہیں ہو سکتا ہے یہ میں نے خواب دیکھا کیوں ہیں یہ میں نے کیوں خواب دیکھا ہے خواب میں نے یہ کیوں دیکھا ہے خواب تو خواب ہی ہوتا ہے خواب تو خواب ہی ہوتا ہے ساری زندگی انہوں نے نہیں پڑھا نہیں نہیں یہ خواب کیوں دیکھا ہے غلط قسم کے خواب ہمارے علماء نہیں دیکھتے ہیں ہمارے فقہا غلط قسم کے خواب نہیں دیکھتے ہیں ہم جیسے جاہل نہیں دیکھتے ہیں تو وہ تو بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں بڑی شخصیات ہیں غلط قسم کے خواب حرام قسم کے خواب جو حلال کی اوپر پابند ہو حرام خواب نہیں دیکھا کرتا ہے جو دین کی اوپر پابند رہتا ہے اسے فہشارت مہنکرات قسم کے خواب نہیں آیا کرتے خواب یہ جو خضول قسم کے خضول قسم کے خواب کا آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اخلاقیات کمزور ہیں اس کی اخلاقیات ٹھیک نہیں ہیں اس وجہ سے وہ مختلف قسم کے خواب جھوٹے خواب انسان دیکھتا ہے بعض اوقات ڈراؤنے خواب انسان دیکھتا ہے قابوس مختلف قسم کے اس کے عجیب و غریب قسم کے خواب بعض ایسے دیکھتے ہیں کہ نین سے وہ اچھل کے پڑتے ہیں اور پھر جو ہے نا وہ یہ ہے نائٹ ریمز یعنی یہ جو رات کے ٹائم پہ مختلف قسم کے ڈراؤنے قسم کے خواب اس کا مطلب یہ نہیں کیا ہے اسے اصلاح کرنے کی بھی ضرورت ہے تو بعض اوقات جو انسان بیمار ہوتے ہیں اس کی بات نہیں کرتا ہوں انسان شدت جو ہے نا وہ سیویر فیور جس کو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ کسی کو اگر بخار ہے اور اتنا ہائی ٹمپریچر ہے ممکن ہے وہ دیکھ اس کے ایک الگ مثل چونکہ بیمار ہے جو بعض اوقات ڈرتا ہے خواب میں وہ ایک الگ ہے اس کی چونکہ بیماری ہے جس کی وجہ سے لیکن ہم نارمل جو شخص ہے اس کی بات کر رہے ہیں نارمل جو شخص ہے وہ فضولیات کے خواب ہو گئے ہیں فضولیات کے سمکے ہو گئی ہیں یہ جو ہے ایک تو خواب ان کیسوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی البتہ اس کی اپنی ذات اس سے اجا کر ہو رہی ہوتی ہے اس کی اپنی جو شخصیت ہے اس سے نمائع ہو رہی ہوتی ہے یہ دو قسم کے خواب ہو گئے ایک خواب وہ ہے جو چیزیں انسان دن نے کی ہے وہی فلم جو ہے نا وہ رات کو چل پڑی ہے اور وہ دیکھ رہا ہے اس کو سلام علیکم علیکم السلام کی بلا علیکم السلام سب سے پہلے در مبارباد پیش کرتا ہوں پاک امام کی جزاکو اللہ پاک انشاءاللہ خوش رکھ سیادہ آج ملاقات ہوئی آپ سے سلامت سلامت اچھا ٹاپ گا آپ کا خوابوں کی حقیقت کیونکہ سب میں دو سوال پوچھتے ہیں آپ سے جی خواب جو ہوتے ہیں ان کی کچھ قسمیں بھی تو ہوتی ہیں نا لیکن کچھ خواب ہوتے ہیں جو سچے بھی ہوتے ہیں اور کچھ خواب ایسے ہیں کہ جو انسان سارا دن کام کرتا ہے سارا دن جو اس کے ذہن میں جو کام ہوتا ہے رات کو ریل اس کے ذہن پر چلتی ہے اور وہ خواب کی شکل میں چلتی ہے ایک وہ بھی ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی ایسے کام کرتا ہے اچھے ہوتا ہو یا برے ہوتا ہو تو رات کو جب وہ سوتا ہے تو پھر اس کے ذہن میں وہ اچھے برے کا جو میار ہوتا ہے وہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے تو پھر اس کے خواب کی شکل میں دیکھتا ہے تو کچھ ایسے خواب بھی ہوتے ہیں تو یہ جو خواب جو حقیقی خواب ہیں جو اچھے خواب ہیں مثلا زیارات کا ہونا یا اس قسم کا خواب میں آنا یہ تو چلو ہمارا عقیقہ ہے کہ یہ اور ہم اس پر مکمل ایمان بھی رکھتے ہیں کہ ان چیزوں کا آنا جو ہماری ذہن کی صفائی ہے اور ہماری روح کی صفائی کی یہ گوائی دیتی ہے یہ چیز لیکن یہ جو دوسرے خواب ہیں جو اس قسم کے آتے ہیں ان خوابوں کو کیا ہم سچا سمجھیں یا ان خوابوں کو ہم اسی طریقے سے سمجھیں جس طریقے سے ہم سارا دن کام کرتے ہیں جو چیز سارا دن ظہر میں ہوتی ہے وہ آ جاتی ہے جائے بری ہو اچھی ہو تو کیا اس کو بھی ہم سچائی کی طرف لے کے جائیں گے کہ یہ سچے خواب ہیں دوسرا یہ ہے کہ خواب جب ہم دیکھتے ہیں تو صبح اٹھ کے اس کا جو ذکر کرتے ہیں کیا اکثر ہمیں روکا جاتا ہے کہ اس کا ذکر نہ کرو تو کیا واقعی اس کا کسی کے ساتھ ذکر نہیں کرنا چاہیے اگر ذکر نہیں کریں گے تو پتا کیسے چلے گا ہمیں کہ یہ خواب جو اچھا ہے اس کی کیا تعبیر ہے یا کیسے ہے یا کیوں ہے تو یہ ہمیں روکا جاتا ہے کہ کسی کو نہ بتاؤ تو نہ بتانے سے ہمیں تو بتا نہیں چلے گا کہ خواب کیا چیز ہے تیت رکھتا ہے خواب کیا ہے اس پہ درورشی نڈالتے تو مہربانی ہو گیا شکریہ شاہد اسی سلسلے میں جو ہے ہماری ہم نے تین قسمیں جو کی ہیں اس خواب کے سلسلے میں کہ ایک خواب جو ہے نا وہی فلم چل رہی ہے دن کے کاموں کے سلسلے میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہیں خیالاتی ہیں اس کی کوئی تعبیر کی بھی ضرورت نہیں ایک خواب جو ہے نا بعض اوقات نائٹ میئر بہت ڈراؤنے قسم کے خواب ہوتے ہیں جس کو قرآنی اسطلاع میں ادغاس احلام کہا گیا ہے پریشان کون جو ہے نا وہ اس کی بھی کئی وجوہات جو ہے نا انسان کے ذہن میں ہوتی ہے بعض اوقات انسان کی خوش شخصیت کو جو ہے نا وہ یہ نائٹ میئر ڈرتا رہتا ہے انسان بعض جو ہے نا خوابوں کے اندر اس کی وجہ جو ہے نا ممکن ہے کہ دن کی ٹائم جو اس کی ایکٹیوٹیز رہی ہیں اس کی وجہ سے جو ہے نا رہا ہو ہمارے یہاں جب وہ بچپن میں وہ جو بچے آگ سے کھیلتے تھے ہم لوگ بھی کھیلتے ہی تھے تو اس کو بعض اوقات مائن جو ہے نا کہتی تھی کہ نہیں ایراتی ڈر سنجھنا آپ اگر نہ کھیڑے کرو اے نکیتہ کرو بعض اوقات جو انسان کی دن کی جو ایکٹیوٹیز ہوا کرتی ہے اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا رات میں برے ڈراؤنی قسم کے جو ہے نا خواب آتے رہتے ہیں نیت اگر انسان کی پاک نہ ہو اور خالص اگر انسان کی نیت نہ ہو انسان کی ذہن مشارارت ہو اور انسان جو ہے نا وہ بہت نیگٹیو اگر اس کی تھوٹ ہو اس سے بھی انسان کے جو خواب ہیں وہ بھی یعنی نیگٹیو ہی خواب آتے ہیں اور اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہوتی بلکہ اسے اپنی جو شخصیت ہے طبیعت ہے اس کو اصلاح کی طرف جو ہے نا وہ لے کر جانے کی ضرورت ہے ایک مقصر سی بریک انشاءاللہ اس کے بعد آ رہے ہیں آپ کے دوسرے کوئی سے نا اس کے جواب بھی ہم دیتے ہیں انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سے پہلے ہماری گفتگو ہو رہی تھی خوابوں کی قسموں کے سلسلے میں تین جو ہیں روایات میں بھی خوابوں کے جانب وہ یہ تین قسمیں بتائی گئی ہیں کہ تین قسم کے جانب وہ خواب ہوتے ہیں دو قسم کے تو تقریبا خیالات ہوتے ہیں خواب ایک ہی ہے کہ جو انسان کے کشف و شہود کی اوپر دلیل بنا کرتا ہے انسان کے فیوچر کے جو ہیں حالات اس کو بتاتا ہے موجودہ جو صورت حال ہے اس کو بتایا کرتے ہیں بعض انسان خواب دیکھتے ہیں ماضی کے حالات کی ان کی نگاہ پوشائی ہوتی ہے اس کے سامنے اس کی احسیت یہ تھی بعض خواب کیا ہیں کہ زمان حال اور زمان استقبال جو present and future اس کے جانب حالات کو بتانے کے لیے خواب ہوا کرتے ہیں اور اس میں اس سمجھتوں کے قرآن میں بھی ان چونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ دو قسم کے ایک مسلم سکالر جو ہیں مسلم فلسوفر ہیں اور ایک نون مسلم جو فلسوفر جن کا تعلق جانب وہ مادیات کے ساتھ ہیں material کے ساتھ ہے ان کے وہ یہ دو قسم کے خواب مانتے ہیں لیکن تیسری قسم جو خواب ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ آئندہ سال کے جو حالات ہیں آئندہ سالوں میں جو پیش آنے والے حالات ہیں یہ خواب کیا کرتے ہیں اس کو کشف کرتے ہیں یہ خواب کیا کرتے ہیں اس کو شہود کی منزل پر لے کے آتے ہیں آئندہ کے حالات کے انسان مشاہدہ کرتا ہے اس خوابوں کے سلسلے میں فیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس کا جو ہےنا اس کو علم ہوتا ہے اب یہ علم کون جانتا ہے اسی وجہ سے جو ہےنا آپ نے مثلا کوئیسٹن میں جو سنا ہے ہر ایک کو خواب کی تعبیر نہیں آتی ہے ہر ایک کو خواب کی تعبیر بھی نہیں آتی ہے اس وجہ سے کہاگے کہ ہر ایک خوابیں بتانے کا مطلب نہیں ہو جو اس فن میں جانا ماہر ہی نہیں ہے اسے کیا پتا ہے کہ خواب جانا وہ کیا ہوا کرتا ہے خواب کی ایک اپنی تعبیل ہوتی ہے جو ماہر ہیں خواب کے سلسلے میں مہارت رکھتے ہیں کہ اس کی تعبیل کیا ہے اس خواب کی جو تعبیر ہے وہ کیا ہے کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ خواب کی تعبیر ہر ایک نہیں جانتا ہے بہت کنگ لوگ ہیں کہ جو خوابوں کی صحیح معنیوں میں اس کی تعبیر کر سکے معصومین تو ہر جانتے ہیں ان کے بارے میں تو گفتگو نہیں ہیں آئے میں معصومین کے سلسلے میں ان کے سامنے کئی خواب آتے تھے اور وہ تعبیر اسی وقت بتا دیا کرتے تھے عام انسان کے اس میں بھی ماہر ترین لوگ جو ان کے شاگرد ہیں اس میں بھی تھے کچھ جو جانتے تھے ابن سیرین کی کتاب ہے پوری خوابوں کی تعبیر کے سلسلے میں اور کس طرح اس کو ریلیٹ کرنا ہے اس کی کنیکٹیوٹی بنانی ہے that is very important خواب کے سلسلے میں ہر ایک تھوڑا جب میں جانتا ہے کہ خواب کیا ہے سیدھے سیدھے خواب تو جو ہے وہ ٹھیک ہے اس میں جانا وہ مثلا زیارتوں پر جا رہا ہے تو اس سے سمجھا رہی ہے یہ بات لیکن ایک جو فیوچر کے حالات اور نیر فیوچر کے حالات دس پدر نا بیس سال کے بعد کے حالات جے اس کے بارے میں چونکہ یہ روح ہمیشہ جب قید ہوتی ہے ہماری اس بدن کے ساتھ شکر کرتی ہے کہ ہم سوئیں اور یہ آزاد ہو جائے شکر کرتی ہے یہ یہ اس جسم کے ساتھ ہمیں اس کا اتصال اس کے لیے بہت بڑی مجبوری ہے یہ روح ہماری روح جس کو سول ان سپیرڈ کرتے ہیں یہ شکر کرتی ہے کہ یہ سوے اور تھوڑی سی مجھے آزادی مل جائے اس آزادی میں یہ جو آئندہ کے حالات ہیں چونکہ روح بہت مقدس ہے اور اس کا تعلق عمر ربی کے ساتھ ہے مجھے یہ ٹائم ملے گا تو انشاءاللہ میں روح کے مطالق بھی تھوڑی بہت انشاءاللہ گفتگو کروں گا کسی رائم پہ کہ روح بزاتے خود جو ہے نا وہ کیا اور اس سلسلے میں ہم کس حد تک سمجھ سکتے ہیں اس روح روح کی حقیقت کو روح جو ہے نا فلسفی لحاظ اس کو کہتے ہیں مجرد ہے یہ اس کا تعلق مادہ کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق مادیات کے ساتھ نہیں ہے روح کا تعلق اس کیا ہے ڈیوائنٹی ہے ڈیوائنٹی اس کے ساتھ جو ہے نا اس کا تعلق ہے تھوڑا سا ہم اسکچاتے ہیں پروگرام کو تھوڑا سا جنوب پر لے کے چونکہ ظاہر ہے کہ سارے سن رہے ہوتے ہیں لیکن جو ہمارے خواست ہیں اس میں بھی جانا تاکہ ان کو بھی وہ بھی استفادہ کریں ٹیوائنٹی کے ساتھ جو ہیں اس کا تعلق ہوتا ہے روح کا روح کا تعلق جو ہے نا وہ جسم سے یا جسمانیات سے いや جو ہے نا یہ اس سے معورہ ہے یہ نہیں اس کا تعلق مٹیریل کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق میٹا فیزک کے ساتھ ہے روح کا تعلق روح کا تعلق تجرید ہے مجرد ہے یعنی روح اس کو جہانا آپ کیا ہے اس کے آثار دیکھ سکتے ہیں لیکن اسے آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں اسے آپ روح کو نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کہیں کہ نہیں جی آپ جتنا ہیں مثلا میں اور آپ کو سادہ سی جہانا مثال دے دوں علم کو آپ دیکھ سکتے ہیں علم بھی مجرد ہے علم کو بھی آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں جب نہیں دیکھ سکتے تو اس کے آثار کو دیکھ سکتے ہیں آثار کیا ہیں جب انسان دیکھتا ہے پڑھتا ہے سنتا ہے آن ماشدہ اچھی گفتگو کا رہا ہے تو سمجھ آ رہی ہے کہ علمی گفتگو آپ علم کے آثار دیکھتے ہیں علم کو نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ آپ نبوت کو دیکھ سکتے ہیں نہیں نبوت کے آپ آثار دیکھ سکتے ہیں ولایت کو آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں یہ مجھے عرد ہے آپ ولایت کے آثار کو دیکھ سکتے ہیں رسول کو آپ دیکھ سکتے ہیں رسالت کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں نبی کو آپ دیکھ سکتے ہیں نبوت کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں امام کو آپ دیکھ سکتے ہیں امامت کو آپ نہیں دیکھ سکتے ہیں جب یہ سمجھ آگی آپ کو بات آپ آ جاتے ہیں یہ جو خواب ہے اس کا تعلق بھی میٹیریل کے ساتھ نہیں ہے مادہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے اسی وجہ سے یہ جو تیسری جو قسم ہے اس کو جو نون مسلم فلسوفر ہیں وہ نہیں سمجھ پائے اس کو یہ نہیں کہ انہوں نے انکار کیا انکار بھی انہوں نے نہیں کیا چونکہ سمجھ نہیں آرہی تو انکار بھی کیا کرتے ہیں انکار کرتے ہیں اس کے بعد جو ہے نہیں یہ مسئلہ اتنا چونکہ دقیق ہے جس کو سمجھنے کے لیے میں نے بڑے سمپل انداز کے ساتھ آپ کی خدمت میں ارز کی ہے آپ کے سامنے وہ نہیں ہے کہ جو نے اس میں اتنی چوہے نا اس کو چلا جائے انسان دیفت میں تو بالکل جائے نا باتیں ہوتی رہیں اور اس کے بعد کوئی جو نہیں وہ نہیں کام کرنا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو خواب ہے تیسری قسم that is very important یہ کیا ہے future کے حالات کو بتانے کے لیے ہے کہ آئندہ ورمہر کیا ہونے والا ہے اور آپ میں سے بھی کہہ کئی لوگ ہوں گے جنہوں نے خواب دیکھی ہے آئندہ دس سال کے بعد اس خواب کی تعبیر نکلی ہے آپ نے بھی دیکھا ہے کہ بعض کے خواب جو ہےنا اس کی تعبیر بیس سال کے بعد ظاہر ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہے کہ بعض کے خواب جو ہےنا اس کی تعبیر پانچ سال کے بعد ظاہر ہوئی ہے اب یہ ہے کہ تعبیر کون جانتا ہے ہر ایک نہیں جانتا ہے سو میں سے ایک جانتا ہے نہیں سو میں سے ایک بھی نہیں جانتا ہے سو میں سے ایک بھی نہیں جانتا ہے پھر کون سے ٹائم کا جو خواب ہے وہ ٹھیک ہے کون سے ٹائم کا خواب جانا وہ ٹھیک نہیں ایک انسان بے بھضو رہتا ہے بے طہارت رہتا ہے نجاست کا خیال نہیں کرتا ہے اس کے خواب بلی کے جس طرح خواب ہوتے ہیں اسی طرح ہیں اس کے خواب اس کے خواب کی کوئی جانا اس میں وہ نہیں ہوا کرتی ہے صادقانہ نہیں ہوتے ہیں پاکیز کی بہت سے ہیں شفافیت جو ضمیر کی شفافیت ہے یہ بہت ضروری ہوا کرتی ہے قینت کی جو شفافیت ہے یہ بڑی ضروری ہوا کرتی ہے جین کی جو شفافیت ہے یہ بڑی ضروری ہوا کرتی ہے پھر وہ دیکھتا ہے وضو کر کے سویا کریں اسی لئے معصومین علیہ السلام نے بتایا ہے کہ جب آپ سویں تو آپ وضو کر کے سویں وضو کر کے آپ نے سونا ہے ایت الکرسی پڑھ کے سویں سید سلام اللہ علیہ کی تصمیح پڑھ کے سویں سورہ فاتح پڑھ کے سویں اللہ کی شہادت دیکھیں جو ہے نا وہ سویں آپ جب وضو طہارت کے ساتھ سویں گے تو فراشہو کل مسجد آپ کا وہ بستر مسجد بن جائے گا مسجد کی صورت اختیار کر دے گا اتنا آپ کو اور اللہ کے جو فرشتے ہیں تمہاری حفاظت کے لئے گئیں کتنا ڈائم لگتا آپ کو وضو کرتے ہوئے ہم نے اصلاح بھی کرنی ہے اچھا اگر آپ چاہتے ہیں خواب ہو میٹھا میٹھا خواب ہو خوبصورت خواب ہو آئندہ کے حالات جس سے منکشف ہوں جو پروڈیکشن ہو فردیکشن ہو فردہ فیوچر اس کو آپ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر رات کے ٹائم وضو کر کے سونا ہوگا چتنی نیگیٹیو تھارٹس ہیں نیگیٹیو تھارٹس ہیں ان سب کو ریمیوو کریں آپ سب بیڈ پر چلے جائیں موبائل کو ایک الگ رکھتے ہیں موبائل کو پھر آپ نے نہیں دیکھنا ہے چونکہ باز اگر جانا چوری توجہ جانا آج کل تاکیبات کم ہوتی ہیں موبائل کے استعمال زیادہ ہوتا ہے بیڈ تا پہ پھر بھی تک 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 لگا ہوا سو چھوڑیں اس ٹائم ریلاکس ہو کر جب آپ بیڈ پہ چلے جائیں نو موبائل اب خطر بیڈ کبھی جو ہے نا ایک ٹائم رکھیں ٹائم اور یہ بہت زیادہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ایکسیڈنٹ ہیں یہ بہت اس وقت جو ہے پریشانیاں ہیں روڈ کی اوپر جا رہے ہیں میں نے دیکھا پرسوں میں آ رہا تھا گاڑی پہ سیکل چلا رہا ہے اور پھر بھی اٹھٹر کرتا جا رہا ہے خدا کے بندے سیکل تم ایک ہاتھ سے سیکل اور پھر باز دونوں ہاتھ چھوڑ دیتا ہے میری توجہ اس کی طرح یہ پتہ نہیں ہے میرے سامنے نہیں آ جائے اس کا کیا پتہ ہے نہیں آج کل حالات جو ہیں اس طرح تاکیبات نماز کی نہیں ہوتی ہیں موبائل ہو جاتا ہے اس کے ٹائم یہ چیزیں جو ہیں الگ کر کے سویں جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں وضو کریں تحارت کریں پڑھیں اس کے بات جو ہے نا وہ اہت القرصی اہت القرصی اس کمال ہے شب کے ٹائم پہ اہت القرصی پڑھنا حیو قیوم کا جب آپ واسطہ دیتے ہیں اس میں جو ہے نال ہے اس دوران جو خواب سچا ہوا کرتا ہے اس کی ابتداد بھی آپ کو یاد ہوتی ہے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں یہاں پہ پن پوائنٹ ہے یہ یہ پن پوائنٹ میں بتاتا ہوں اور جو تعبیر کرنے والے ہیں اس کو اگر یہ پہلا سرہ اگر نہیں نہ پتا چلے آخری سرے پہ وہ کبھی تعبیر آپ کو نہیں بتائے گا اس کی وجہ چکہ کنیکٹیوٹی ابتداء اور انتہا کے ساتھ پہ جوڑتا ہے تعبیر کے سلسلے میں خواب کی تعبیر کے سلسلے رات کے ٹائم تعبیر خواب مکروح رات کے ٹائم بتائے گا کہ مکروح ہر ایک کو خواب نہیں بتانا چاہیے اس وجہ سے کہ عجیب و غریب ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں منٹیلیٹی کے لوگ ہوتے ہیں اور خود قرآن نے بھی کہا ہے کہ حضرت یعقوب نے اے انہا براون انہوں نہیں دسنا انہوں نہیں دسنا خواب ہر ایک کے بارے میں ہر ایک جو کچھ جانتا نہیں ہے خواب بات جانتے ہیں پھر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں بہت کم لوگ جانتے ہیں میں آپ کو یہ اتنا بتاؤں بہت کم لوگ جو ہے نا وہ خواب کی تعبیر جانتے ہیں سلام علیکم مولانا مجھے آپ سے یہ سوال کرنا تھا کہ جب آپ اتنا سارے اپسے کے خواب کی طبیر خواب سچے ہوتے ہیں تو کوئی ایسا بھی آ سکتے ہو کہ ہم ان سے اطبیر پوچھ سکے یا ٹی وی پر کوئی ایسا کوئی معلوماتی پروگرام آئے کہ ہم لوگ کیونکہ ہم خواب تو دیکھ لیتے ہیں لیکن میں مجھے تعبیر بتانے والا کوئی نہیں کیتا کہ جو ہمیں صحیح طور پر بتا سکے اس خواب کی کیا تعبیر ہے جیسے آپ سے پر کر رہے ہیں کہ یہ اشارے ہوتے ہیں خدا کی طرف سے اس کی تعبیر دینے والا خواب ٹھیک ہے میں ابھی اتنا دوں ٹھیک ہے انشاء جزاکم اللہ جزاکم اللہ تو میں یہ عرض کر رہا تھے کہ جو اس کی تعویل ہے خواب کی جو تعویل ہے وہ ہارے ایک نہیں جانتا ہے تعبیر بھی ہارے ایک نہیں جانتا ہے تعویل علم جو ہے نا وہ آخری درجہ ہوتا ہے علم کا انشاءاللہ اس کو جمعہ پہ ہم جو ہیں گفتگو چونکہ آ رہی ہے اسی سلسلے میں تو میں اس میں گفتگو نہیں وہ دیکھتا ہوں ہی اس میں جو ہے نا وہ پروگرامز میں انشاءاللہ لذیر جو ہے نا وہ آئے گی اس سلسلے میں گفتگو اور تھوڑی سی جو ہیں ٹچ ہم دیں گے قرآنی لحاظ کے ساتھ بھی لائر قرآن ہی کا پروگرام ہے تو قرآنی لحاظ ہی کے ساتھ ہے ہر ایک جو تعویل خواب ہے تعبیر خواب ہے اس کو نہیں جانتا اس کے لئے خاص علم ہے پیورٹی اس کے لئے جو جنہوں پائیدی مست ہے بعض وہ خواب خیال آن نہیں اس نے مطلب ہے ہنجوسی تو اس نے مطلب ہے اگر آپ خواب کی ابتداء آپ کو یاد نہیں ہے اور انتہا کر آپ کو یاد ہے تو وہ خواب آپ کا بکار ہے اس خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتائے گا اس خواب کو جو ہے نا آپ کی کونیکٹیوٹی اس کی ابتداء کے ساتھ جو ہے نا وہ جڑی ہوتی ہے جڑی ہوتی ہے اس کی خواب کی میرے پاس ایک فائل ہے جس میں میرے سارے خواب ہیں میں وہ آج خوابوں کو میں نے اپنے خوابوں کو آپ کو نہیں سنانا ہے میں خواب کی حقیقت کے متعلق آپ سے بات کروں اس فائل میں مجھے جب میرے وہ وہ خواب اس میں ٹائم نوٹ ہوتا ہے اس میں جو ہے نا وہ اس کی خواب کی پوری جو ہے نا اس کی پھر جب تعبیر ہوتی ہے اس کا بھی ٹائم ہوتا ہے یہ جو ہے نا اس میں ہے کئی خواب ایک پوری فائل ہے جو ہے نا اس میں اور اس میں جو ہے نا بڑا ضروری ہے یہ پہلا آپ کو پتا ہے مہابان مہدی کا جو ہم نے پروگرام اس میں ہم نے دو بج کے چھبیس منار پر خواب پڑا یہ ادائی ٹی وی جا رہا تھا تقریبا جو ہے نا اس کی تین پرسنٹ اس کے چانسز رہ گئے تھے اس پہ جب ابتدا میں آپ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے جس دن ہم نے اسی دوسرے دن جو ہے نا مہابان مہدی جو ہنڈرین ٹین پاؤنڈ والا ہے وہ ہم نے آغاز کیا وہ بھی دو بج کے چھبیس منار پر میں نے وہ دیکھا اور کہ مہابان مہدی کے جو ہم نے آغاز کریں انشاءاللہ جو ہم نے یہ مسئلہ مشکل حال ہو جائے گی اور الحمدللہ رب العالمین پھر اسی طرح ادایہ ٹی وی اس طرح اٹھا کہ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں لمبی باتیں ٹائم بالکل جہنا ختم ہو گیا میں چاہتا تھا کہ ساتھ بڑے امپورٹنٹ خواب ہیں جو قرآن میں جس کو جو ہے نا روئیت صادقہ جس کو کہا جاتا ہے سچے خواب سچے یہ پیور ڈریم جس کو کہیں کہیں آپ رائچیوس ڈریم جس کو کہیں وہ قرآن نے اس کو کہا ہے یہاں سے نون مسلم فلسوفر اور مسلم فلسوفر یہاں سے جدائی ہو جاتی ہیں وہ پہلے دو کو مانتے ہیں اس کے بعد جانتیس ریت یہاں پہ جو ہے نا وہ بہت سوئی ہے اس میں سے پہلا جو موقع ہے پیوری کوشش تھی کہ آج میں ساتوں کے ساتوں موارد آپ کی خدمت میں پیش کرتا اور مسئلے کی جو ہے نا وہ لیکن اس کو مجھے ایک پروگرام مزید اس کے متعلق اگلا جو سیشن ہے وہ کرنا پڑے گا تاکہ اس کی تھوڑا سے مسئلہ کھل کی جو ہے نا وہ پیش آ جائے اور سمجھ جائے ہمارے جتنے ناظرین ہیں حضور نے خواب دیکھا حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب دیکھا لقد صدق اللہ یہ سورہ جو ہے نا سورہ فتح ہے اور اس کی آیت نمبر جو ہے نا وہ ٹونٹی سیون ہے اس میں فرمایا لقد صدق اللہ ورسول رؤیہ بالحق حضور نے خواب دیکھا وہ جو کفار مشرقین آپ کو پتہ یہ ہے کس طرح آزار آزیت حضور کو حجرت کرنی پڑی حضور نے جائے نا وہ مدینہ میں خواب دیکھا کیا خواب دیکھا کہ ہم جو ہیں نا مسجد الحرام انشاءاللہ لزی جائے نا جا رہے ہیں انشاءاللہ خواب سنایا ہے بھی پھر صحابیوں کو بھی سنایا انشاءاللہ آمنین ہم امن و امان کے ساتھ جا رہے ہیں وہاں پہ محلقین محلقین ہم یعنی حلق کیے ہوئے ہیں حلق کیے ہوئے جہنمجاد رؤوسکم تمہارے یعنی حضور فرماتے ہیں کہ تمہارے سر جہنم وہ حلق ہوں گے بولڈ ہوں گے و مقصرین اور جہنے وہ کیا ہیں مقصرین ایک مقصر ہمارے ہاں ہے آج کال بڑی جناب جتے جاہنے میں بارکت ہو مقصرین تو یہ یہ مقصرین وہ نہیں یہ مقصرین جو تھوڑے ناخن کو جہنے تھوڑا کارنا یا اپنے سر کے بال جہنے اس کو تھوڑا سا جہنے کارنا اس کو کہتے ہیں تکسیر مقصرین حصول فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں تمہیں حل کی ہوئی دیکھ رہا ہوں میں تمہیں حالت تقسیر میں جہنے وہ دیکھ رہا ہوں محلقین بھی ہیں مقصرین بھی ہیں یہ مقصرین اس معنے میں اس معنے میں کس معنے میں یہ وہ مقصرین نہیں جو ہمارے آج کالے پورا جہنے وہ شروع ہوتا ہے اور اس میں لا تخافن کوئی خوف نہیں ہے there is a so peaceful environment یہ میں جہاں ہمیں دیکھ رہا ہوں فَعَلَيْمَا لَمْ تَعْلَمُ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَلِكَ فَتْحَنَا بہت جو ہے بڑی کامیابی ہے فتیہ فتح جو ہے بہت قریب جو ہے آنے والی یہ ساری پیشنگوئیاں فرمائیں حضور نے خواب دیکھا اور یہ خواب جو ہے کیا ہے اس خواب کی تعبیر پھر کیا ہوئی ساتھویں ہجری میں آ کر ہوئی اس کی تعبیر اس کی تعویل اس کی تفسیر کیا ہوئی سلحِ حدیبیہ اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ فتح مکہ ہوتی ہے اور یہ پھر پہلے خواب دیکھا حضور حضور نے خواب دیکھا اور اس کی تعبیر اس کی تعبیر جو ہے نا وہ بعد نہیں لوگ سارے خوشتے کہ حضور نے خواب دیکھا ہے پیغمبر اسلام نے خواب دیکھا ہے اور پیغمبر اسلام کے جو خواب معصومین کا خواب ہمیشہ ایک یہ جملہ میں کہہ رہا ہوں میں اس کو وحی نہیں کہہ رہا ہوں لیکن بمنزلے وحی گوا کرتا ہے بمنزلے وحی گوا کرتا ہے حضور کے جو ہے معصومین علیہ السلام کی جتنے خواب ہیں ہماری طرح نہیں ہوتے ہیں خوابوں کے ان کی خواب کی ایک چونہ نشان ہوتی جس طرح یہ جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں اس کا اگلے جو خواب ہیں میں آپ کو سات خواب اور تھوڑی سی جو ہے نا اس کی ڈیٹیل ظاہر ہے کہ مجھے پھر مقدمت بنانا ہوگا تو اس میں میں تھوڑی سی ڈیٹیل جو ہے نا مزید خواب کی اس ریالیٹی کے سلسلے میں اور خواب کے اس سلسلے میں جو ہے نا عرض کروں گا آپ کی خدمت میں اور سات قسم کے جو خواب ہیں یہ قرآن نے اس کے متعلق لکھا ہے لکھا ہے اس کے متعلق لکھا ہے یعنی مطلب یعنی قرآن میں موجود ہیں سات قسم کے خواب جس میں سے ایک خواب جو حضور معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہ آپ نے دیکھا اور یہ خواب جو ہے نا اپنے اصحاب کو کہ ہم جو ہے نا بتایا کہ ہم عمرہ کے لئے جا رہے ہیں وہاں پہ جہاں سے آپ نے دیکھا کہ شب حجرت کے واقعات آپ کو بتائیں مشکل درین حالات آپ کو بتائیں سلح جو ہے نا عدیبیہ کے حالات آپ کو بتائیں پھر فتح مکہ کے حالات بھی آپ کو بتائیں اس کی طرف جو یہ اشارہ ہے اور یہ فتح مکہ ہوتی ہے کس طرح لا تخافون کہ جس طرح تم کوئی کسی قسم کا خوف نہیں بلکہ مشرک آتے ہیں ملحدین آتے ہیں ڈرے ہوئے ہیں سارے یہ صوفیان صوفیان کی جو جتنی نسل ہے ساری کی ساری ابو صوفیان یہ سارے اس کے سارے خوف زدہ تھے کب تر ہی کیا ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے فرماتا ہے میں رحمت للعالمین اور تم میں کچھ نہیں ہوگا انتو متلقا جاؤ جاؤ تم سارے آزاد ہو یہ کیا ہے تعبیر اس ٹائم ہوئی ہے اس کو کہتے ہیں روئے صادقہ سچی خواب سچی خواب اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ وہ ہماری نبہات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے ہمارے گوناؤں سے افودر گزر فرمائے پربدگار ہمیں وہ جو روئے صادقہ ہے سچی خوابے ہیں پربدگار وہ تو ہمیں انعیت فرمائے ہمارے باطن کو ظاہر ہے کہ روئے صادقہ تب ہی آتی ہے کہ جب انسان کی تدھیر باطنی ہوتی ہے جب انسان کا باطن پاک ہوتا ہے پربدگار ہمارے ہمارے تذکیہ فرمائے ہماری تدھیر باطنی فرمائے ہمارے گناہوں سے افودر گزر فرمائے یا اللہ جتنے موبنی مومنات مریض ہیں انہیں صحت سلامتی عطا فرمائے اپنے مولو اور آقا امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفاہ کامل اور آجلہ عطا فرمائے ہم سب کے مرہومین کی مغفرت فرمائے بلخصوص ہمارے عزید سید راب ہالنڈ سے ان کی وائف کا بھی کالی میر خالی مغالبہ انتقال ہوا ہے یا آج انتقال ہوا ہے ہم بھی ان کے ہاں پچھلی دفعہ جب ہم گئے تو ان کے ہاں ٹھہرے تھے ان کے چھوڑے چھوڑے بچے ان کے لئے بھی دعا کریں اللہ پاک انہیں سبر دے اور بچوں کو سلامتی عطا فرمائے اور مرہومہ کو اللہ سبحانہ وتعالی جبار رحمت میں جگہ انعیت فرمائے جبار اسمت میں جگہ انعیت فرمائے بربدگار عالم اسلام کو سر بلند فرمائے عالم تعقود کو نابود فرمائے امام الزمان قطب عالم امکان کے ظہور پرنور میں تعجیل فرمائے اللہم اجل و علیق الفرج والسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ و برکاتہ